اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج 28 نومبر 2021 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کر رہی ہے کس طرح دجال کی اولادوں نے زمین کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر نافذ کیا جا رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے چند کمپنیوں کا چند ملکوں کا چند گروپوں کا پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لینا عبادی کم کر دینا اور پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچانا چھوٹے چھوٹے تمام ملک ساری سارا سال وہ بند رہیں جب وہ کھلیں وہ بھیک مانگ کر بھی جو بھی پیسے کمائیں ویکسین کھریدنے میں وہ لگا دیں یوں ان کی ایکانومی یوں وہ متاج ہو جائیں ان دجالی طاقتوں کے اور یہ پوری دنیا پر راج کریں کوویڈ کے حوالے سے بے شمار متنازہ چیزیں ہیں جو میں نے ریسرچ کی ہے دیکھئے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرونا وائرس قدرتی وائرس نہیں ہے اب یہ مت سمجھئے کہ یہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے اسے لوگ مرتے ہی نہیں ہیں مرتے ہیں خطرناک وائرس ہے ڈیبیٹ اس چیز پر ہو رہی ہے کہ کیا یہ نیچرل وائرس ہے قدرتی وائرس ہے نہیں ہرگز قدرتی وائرس نہیں ہے کیونکہ کائنات کے اندر جتنے بھی وائرس بنی ہیں جو سردیوں میں محصر ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں محصر نہیں ہوتے جو گرمیوں میں محصر ہوتے ہیں وہ سردیاں آئیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ واحد وائرس ہے جو پچھلے دو ہڑائی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے پوری دنیا کو تباہ کر چکا ہے اور پھر نئی نیا ویرینٹ یعنی ایک دفعہ ویکسین بیچی گئی پیسے کمائے گئے اب کیونکہ کمپنیوں کے موں کو کھون لگ چکا ہے عادت پڑ چکی ہے نا پیسے لوٹنے کی ملکوں کو لوٹنے کی اب وہ نئی ویکسین بنا رہی ہیں اب او میکرون آ گیا اومی میکرون نیا ویرینٹ آ گیا اب نئی ویکسین آئے گی کیونکہ یہ اس سے بھی خطرناک وائرس ہے پہلی ویکسین اس پر بے اثر ہو چکی ہے اب دوبارہ دنیا کریش کرے گی اب دوبارہ تیر کی قیمتیں زمین پر آئیں گی اب دوبارہ ملک بند ہو جائیں گے اب دوبارہ لوگ مریں گے اور جب پینک کریئیٹ ہو جائے گا تو یہ دیجال زادیں یہ دیجال کی اولادیں پھر کروڑوں عربوں خربوں ڈالر کمائیں گی اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ اور ملک گھٹنے ٹیک دیں گے ان دیجالی طاقتوں کے سامنے یہ منصوب ہے جیو نیوز کی میرے پاس پہلی خبریں آٹھ نو خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کروڑا کی نئی خطرناک قسم اومی کرون برطانیہ پہنچ گئی تو برطانیہ یہ پہنچ چکی ہے اور برطانیہ کو بھی بند کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کروڑا کی خطرناک قسم اسرائیل میں تمام تمام گیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آئے تھے اسرائیل نے پورا ملک بند کر دیا ہے کہ کوئی بھی باہر سے اسرائیل کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا یعنی اسرائیل اب اپنے آپ کو بچائے گا اب اپنے آپ کو بچائے گا کیونکہ باقی پوری دنیا کے اندر یہ وائرس پھیل چکا ہے اب اسرائیل خود کو بند کر کے اپنے آپ کو بچا لے گا باقیوں کو وہ مرنے دے گا اور ان کو پہلے ہی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم نیا ویرینٹ لانچ کر رہے ہیں اور کب یہ آنا ہے کیا ہونا ہے بس یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو تباہ کر دیتے ہیں ویکسین بنانے والی کمپنیاں وہ بات جو میں نے شروع میں کی تھی ویکسین بنانے والی کمپنیاں کرونا کی نئی قسم کے خلاف فال ہو گئیں اب فائزر اور جتنی کمپنیوں کے آپ نام لیں ساری کہہ رہی ہیں فائزر کہتی ہے ایک سو دن کے اندر اندر نیا جو ویرینٹ ہے اس کے خلاف محصر ویکسین ہم بنا کر مارکیٹ میں اتار دیں گے پھینک دیں گے اور پھر ہمارے جیسے گری ملک اور پوری دنیا میں جو گری ملک ہے اور سارے ملک پھر وہ خریدنے لگ جائیں گے پھر دوسری جتنی بھی کمپنیاں کوئی کہہ رہی ہے کہ دو ماہ کے اندر کوئی کہہ رہی ہے سو دن کے اندر اندر ہم جو ہے وہ نیا ویرینٹ نیا جو ویرینٹ ہے نا اس کے خلاف جو ویکسین محصر ہے وہ نکال رہی ہیں پھر کچھ وقت گزرے گا دنیا جب بحال ہو رہی ہوگی دوبارہ سے ایک نیا ویرینٹ آ جائے گا اور پھر دو گروپس ہیں ایک تیل والی سرکار ہے وہ ملک وہ مسلم لوبی جن کے پاس تیل ہے جبکہ دوسری یہ تاغوتی طاقتیں یہ شیطانی طاقتیں یہ دجالزادیں ان کے پاس ڈالر ہیں اب پہلے اس لوبی نے اوپیک پلاس نے تیل بیچا بھاری قیمت پر بیچا اب انہوں نے اچھے پیسے کمال گئے ہیں اب ویکسین والی پارٹی آ گئی ہے اب وہ ویکسین بیچیں گے وہ اچھے پیسے کمائیں گے تیل ڈاؤن ہو جائے گا تیل دوبارہ یہ جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں تیل سستہ ہوگا نیچے آئے گا بیس ڈالر فی بیرل پہ آئے گا یہ دوبارہ تیل بوک کر لیں گے دوبارہ یہ عربوں خربوں بیرل خرید لیں گے اور پھر دوبارہ تیل مہنگا ہوگا اور دوبارہ یہ ڈبل پیسے کمائیں گے تو اس طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو لوٹا جا رہا ہے پوری دنیا کو برباد کیا جا رہا ہے دیکھئے اور پھر بڑے جو مسلمانوں کے پاس تیل کی طاقت ان سے تیل کی طاقت چھیننا ان کو دیوالیا کر دینا یہ بھی پلان ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوویڈ بنانے والی کوویڈ کی ویکسین بنانے والی تمام کی تمام کمپنیاں فعال ہو چکی ہیں ڈانیوز کی خبر سن لی جئے کرونا کے لیے نئے او میکرون ویرینٹ نے دنیا بھر میں خلبلی مچا دی یعنی پوری دنیا میں پینک ہے پوری دنیا میں خوف ہے مارکیٹیں کریش کر چکی ہیں اور مختلف ملکوں پر پبندی لگائی جا رہی ہے ٹریول بین کیا جا رہا ہے یعنی حل چل مچی ہوئی ہے ہر طرف ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے نیا ویرینٹ نیا ویرینٹ نیا ویرینٹ ڈانیوز پاکستان بینز ٹریول فرام سکس کنٹریز ہانگ کانگ ایمڈ کنسرن اور نیو کوویڈ ویرینٹ پاکستان نے بھی جی چھے ملکوں پر پبندی لگا دی ہے کہ ان ملکوں کے ہانگ کانگ اور ساؤت افریقہ یہ سارے جو ملک ہیں ان سے پاکستان لوگ نہیں آ سکتے ورلڈ ورلڈ ہیلت ہیلت آرگنائزیشن سب سے مستند خبر یہ لکھتی ہیں کہ کلاسیفکیشن آف او میکرون سارس کوویڈ ٹو ویرینٹ آف کنسرن ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے یہ ایسا ویرینٹ ہے کہ اس پہ فکر مند ہونا چاہیے یعنی وہ لوگ جن کو پہلے کوویڈ ہو چکا ہے ویکسین لگ چکی ہے وہ صحت مند ہو چکی ہیں یہ ان کو بھی ہو سکتا ہے لہٰذا پہلے والی ویکسین ہو گئی خارج پہلے جو ویکسین لگ چکی ہیں مجھے بھی لگی ہوئی ہیں یعنی مجھے جو لگی ہوئی ہیں وہ اب بے اثر ہیں نئے ویرینٹ کے سامنے اور اب مجھے نیا بوسٹر لگوانا پڑے گا نئے پیسے دینے پڑیں گے میری سرکار کو میری گورنمنٹ کو میرے ملک کو تو یہ ملکوں کو لوٹا جا رہا ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے بارے میں پریشان ہوں اس کے بارے میں سوچیں اسے بچیں اس کے لیے اتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس پہ پیسے لگائیں نئی ویکسین خرید دیں یہ ٹائمز میکزین کہتی ہے ٹائمز میکزین دنیا کی ایک بڑی میکزین آئل کریشز مور دن ٹین ڈالر ایز نیو کوویڈ نائیٹین ویرینٹ روائلز مارکیڈز کہتی ہے کہ مارکیٹیں تباہ کر دی ہیں بند کر دی ہیں کریش کر گئی ہیں اور آئل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں پیٹرل کی قیمتیں عالمی منڈی میں دس ڈالر تک گر گئی ہیں جو کہ تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد اتنی کام ہوئی ہیں ابھی مزید گریں گے ابھی یہ زمین پر آئے گا یہ زمین پر آئے گا تیل اور دوبارہ سستے داموں یہ تیل خریدا جائے گا اور پھر دوبارہ مہنگے داموں دنیا میں یہ بیچا جائے گا لیکن اس موقع سے پاکستان نے فائدہ اٹھانا ہے اگر تیل مزید گرتا ہے تو پاکستان نے زیادہ بوکنگ کرنی ہے تاکہ ہم ان چالوں سے بچ سکیں اور ایک اور خبر کوویڈ انیس لائیو اپ ڈیٹس او میکرون سٹیرن از لائکلی آلریڈی فرانس ہیلتھ منسٹر سیز اچھا جی فرانس کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ پہنچ چکا ہے وائرس فرانس کے ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پہنچ چکا ہے برطانیہ میں بھی پہنچ چکا ہے اور میکرون کرونا وائرس سٹیرن سٹرین سٹرین may already be in یو ایس going to spread all over اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ امریکہ میں پہنچ چکا ہو اور پوری ہر طرف پھیل چکا ہو ہمیں کیا پتا دنیا کے تو بعد میں پتا چلا ہے ہو سکتا ہے وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں بھی پہنچ چکا ہو لوگوں کو لگ بھی چکا ہو اور ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہو لوگوں کو لگ بھی چکا ہو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بیماری کیا ہے یہ نیا ویریٹ ہے پرانہ ویریٹ ہے اب تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کرونا وائرس ہے اور اس میں یہ فلان ویریئنٹ ہے تو یہ بہت ہی جی تباہ کن اسرات اسرات دنیا پہ مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی شیطانی چال ہے یہ نیو ورڈ آرڈر نافذ کیا جا رہا ہے اور اب یہ اتحاد ہو پوری دنیا میں کبھی اس سے بچا جا سکتا ہے یہ شیطانی چالیں یا شیطانی دنیا یہ تاغوتی طاقتیں یہ بیچ کے کھا جائیں گی یہ پوری دنیا سے عبادی کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتی ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ باد